اب شروع ہونے جا رہا ہے دیش کا سب سے بڑا مقدمہ آپ کی عدالت رجت شرمہ کے ساتھ دوستار آپ کی عدالت میں آپ کا ساغت ہے آپ کی عدالت میں پیش کریں گے آج ایک ایسی شخصیت کو جو ہمیشہ خبروں میں بنے رہتے ہیں کچھ کریں نہ کریں چرچہ میں بنے رہتے ہیں کچھ بولیں نہ بولیں بیوادوں میں بنے رہتے ہیں پلیز ویلکم راجعہ سبا کے میمبر جانے مانے نیتا عمر سنگھ اس خاص مقدمے کے لیے آج ہمارے جج ہیں جانے مانے پترکار راہل دیو اور اس سے پہلے کے عزامات اور سوالات کا سلسل شروع کریں آج کے جج راہل دیو کی عزازت چاہیں گے آج کی کاربائی شروع کرنے کے لیے اجازت ہے اور میں عزام لگاؤں عمر سنگھ پر ایک نظر ڈالتے ہیں اس پھومی پر بیگراؤنڈ پر جس میں آج کا یہ خاص مقدمہ چالا جا رہا ہے جانے مانے نیتا عمر سنگھ پر بھارتی اے راج نیتی میں عمر سنگھ کی بھومی کا ہمیشہ چرچہ میں رہی ہے کبھی من موہن سنگھ کی سرکار بچانے میں تو کبھی چندر شیکھر کی سرکار بنانے میں عمر سنگھ کا نام آیا امیتاب بچان کے مطر کے روپ میں عمر سنگھ دکھے ملائم سنگھ کے دل میں عمر سنگھ بسے حال ہی نے امریکہ میں پریزیڈنٹ کا الیکشن ہوا تو کلنڈن اور ٹرمپ کی تقرار میں بھی عمر سنگھ کا نام آیا دنیا چاہے فلم بالوں کی ہو یا ادھیوک پتیوں کی ہر جگہ عمر سنگھ کے انترنگ مطر ملے گے کچھ دن پہلے عمر سنگھ چرچہ میں تھے سماج وادی پارٹی میں آنے کی وجہ سے اب عمر سنگھ خبروں میں ہیں پارٹی سے نکالے جانے کی وجہ سے اتر پردیش میں چناو کے موقع پر سماج وادی پارٹی میں آئی درار کو لے کر بار بار عمر سنگھ کا نام سامنے آیا آپ کی عدالت میں آج عمر سنگھ سے ایسے ہی الزامات پر صفائی مانگیں گے تو آئیے مقدمہ شروع کرتے ہیں آپ کی عدالت میں پہلا عزام عمر سنگھ کا آپ کی عدالت میں عمر سنگھ پر آروپ ہے کہ انہوں نے پریوار میں جھگڑا کروایا عمر سنگھ کی میرے پاس کچھ تصویریں ہیں آپ کو یاد ہوگا یہ اکھلے شادو اور ڈمپل کی شادی کی ہیں جس میں آپ نظر آرہے ہیں آپ کو کیک کھلا رہے ہیں دونوں پتی پتنی جی ڈمپل اور اکھلے شادو کی شادی کیلئے پارٹی دی تھی ہر تصویر میں آپ ہیں تو بہت قریب تھے آپ قریب اتنے تھے کہ مولاہم سنگھ کی شادی کیلئے تیاری نہیں تھے اور بہت چڑے ہوئے تھے تو میں نے کہا کہ آپ کو اچھا لگے یا بورا لگے میں اس آدھی کا ایک بھب ہے اوزان کروں گا اس میں دونوں پتی پتنی ہمارے بیٹے اور بہو کی طرح جو بیوہ کا کٹا تو جو آپ تصویر دکھا رہے ہیں کہ پہلا تکڑا اور اس کا نوالا میرے موہ میں انہوں نے ڈالا میں نے انہا شروا دیا یہ ہسی کا منجر ہے یا تکھلیف کا منجر ہے یہ خواب ہے یا بیجاری ہے اس سمجھ میں نہیں آتا یہ کیا ہے دیکھیں سمجھ میں تو مجھے نہیں آرہا جس کو اکھلے شادب انکل کہتے تھے جس انکل نے ان کو پڑھنے بھیجا آسٹریلیا جس انکل نے بھیجا نہیں ساتھ لے کے گئے ان کے لئے مکان کھو جایا کچھن کے برطن کھریدے کنگ سسکوائر میں جا کر کے گھومیں پھرے اور جب تک وہ استھاپیت نہیں ہو گئے پورا ساتھ لے کر کے وہاں استھاپیت کر کے ان کو آئی تھے بھیجا نہیں تھا چلیے جس کو لے گئے پڑھایا لکھایا شادی کروائی کے کھلایا ایسا کیا ہو گیا وہ اکھلیش آج انکل سے ناراض ہیں انکل کو پسند نہیں کرتے میں تو چاہوں گا اکھلیش مجھے انکل بولے آج اس ستی ہے کہ دنیا اکھلیش کو انکل بول لی ہے اور میں اکھلیش کو انکل تو نہیں کہہ سکتا میری گلتی ہے کہ بیٹا بڑا ہو گیا آج ملک مانتری ہے پردان منتری بننے کا سپنا دیکھ رہا ہے مجھے خوشی ہے کہ اپنے آپ کو بہت ابھیجات اور دیش کا بڑا پروار کرنے والا گاندھی پروار آج اکھلیش کا دبا ہے اور اکھلیش اس کے انجن ہے یہ باس صحیح ہے کہ اکھلیش کی سائیکل پر پیچھے راہول گاندھی بیٹھ گئے ہیں لیکن عمر سنگ جی مجھے وہ دن دھیان آ رہا ہے سماجبادی پارٹی کا سمیلن ہوا تھا تھوڑے دن پہلے جس میں اکھلیش آدین بڑا ایموشن بھاشن دیا تھا آنکھ میں آسو ہے گلہ بھرا ہوا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ عمر سنگ جی ملائم سنگ کے ساتھ تین گھنٹے بیٹھے اس کے بعد ملائم سنگ جی نے مجھے نکالنے کا لیٹر سائن کر دیا اور جو ٹائپ رائٹر ہے وہ بھی عمر سنگ جی کے ہاں سے آیا تھا پہلی بات تو یہ ہے کہ آج ہل ٹائپ رائٹر جو ہے آپسلیٹ ہو گیا ہے ٹائپ رائٹر جو ہے وہ میوزیوم میں رکھنے کی چیز ہیں دوسری چیز یہ ستھ ہے کہ کام اور امترک رادیس کے مونسلید کا Надzہ palette کا استعمweed کی یہاں خودت کر دیا پہلے ملائم شنگ جی نے کھنے کا اپنہ کی جو پہلے ملائم شنگ جی نے کھنے کا عمر راج ہے گا آپسل کو بھی غ Ranch Pendадیں کےoretی کے مانسلیم کاما اور جو چاہے کام پہلے ملائم شنگ جی نے کھنے کا دیا تو جتنی تلخ باتیں میری اوپستیتی میں جتنی کڑی باتیں مولایم سنگھ جی نے اکھلیس کو کہی وہ ایک پیتا پتر کو نہیں کہتا یہ بھی سچ ہے کہ انہوں نے کھوپر نکس مارک کے کاریالے میں پھون کیا اور پھون کر کے وہاں سچوالے سے کسی کو تلب کیا وہ جب نہیں ملا تو انہوں نے کہا کہ آپ کا کاریالے پاس ہے آپ نے کسی بھیکتی کو بولائی ہے پھر ہم نے کہا کہ آپ چاہتے کیا ہیں انہوں نے کہا میں اکھلیس کو ادھاکس پتھے ہٹا ہوں تو انہوں نے کہا یہ پاپ آپ ہمارے باکتی کے مادیام سے کھو کارانا چاہتے ہیں تب انہوں نے سی رام گو پا لیادو کو فون کیا اور دس منٹ کے اندر رام گو پا لیادو کے ہستاکچھر سے اکھلیس ایادو ہٹائے گئے اور سیو پا لیادو کی نیوکتی ہوئی اور میں آپ کے سو کے مادیام سے انڈروت کروں گا کہ مولایم سنگھ جی کرپیہ مجھے نہ فون کریں نہ مجھے بولائیں کیونکہ پرانے مجھے فون کریں گے بولائیں گے تو نیتیتہ کے آدھار پر ویسے سرپ سے اب آپ جبکہ وہ ایک دم اکلے ہیں میرا من بلا بھاؤک ہو جاتا میں جاتا ہوں لیکن اس کے بعد اگر 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 اکھلیس کے سمارتر میں بیان دے دیں تو اس کا کوئی سیلے نہیں ملتا مجھے بیان دے دیں تو انکل نے کروایا ہے اکھلے شادف یہ تو مانتے ہیں کہ ان کو پارٹی سے نکلوانے کا کام آپ نے کروایا تھا میں کیوں کروں گا میری پندرہ سال کی دو بچھیا ہیں راجنیتی کی نربامتہ اور کرورتہ کو دیکھ کر کے بے بیتھ تھے ان کو نہ بدھاک بننا ہے نہ راجنیتی میں آنا ہے ابھی وہ پڑھ رہی ہیں میرا کوئی بیٹا نہیں ہے کہ میں اپنی وراثت اس کو دوں میں خود راجنیتی سے بیجار پریشان ہوں میں سماجوہ دی پاٹی سے جب نکالا گیا اس کے بعد میں نے ایک بیان دیا کہ مجھے ارثی کبول ہے تکتاری ہونا کبول نہیں بینی پرساز ورما اسے ہمارے دوسرے روزر ساتھی جو کیا بیٹنے مانتری تھے باکادہ پتھرکار سمیلن کر کے سماجوہ دی کسام کھا کر کے آپساری کرسے سمیلیتو ہے میں نے کہا کہ میں سماجوہ دی پاٹی سے ایک بار نکالا گیا چکا ہوں وانس بیٹن ٹوائس سائی اب میں سماجوہ دی پاٹی میں پاٹی میں باپس نہیں جاؤں گا میں اسے جان میں کمبھ میں اجتبان کر رہا تھا میرے پاس احمد پتے کا فون ہے آپ کو راہ سبھا نامیت کر دیا گیا ہے ہم نے کہا یہ راہل گاندھی نے کر دیا ہے راہل گاندھی نے کہا نہیں مولایم سنگی نے کر دیا ہے تو مجھے بڑا آشجاری ہوا کہ میں سماجوہ دی پاٹی کا سدد سے نہیں ہوں میں سماجوہ دی پاٹی سے نامیت ہو گیا پھر ملائم سنگھ کا بیان آیا پترکاروں نے کہا وہ دل میں نہیں ہیں انہوں نے کہا ہمارے دل میں ہیں تو تو میں میں جب سامانے آم ٹکتارتیوں کے لئے کی طرح ٹکٹ نہیں مانگ رہا ہوں جب میں ٹکٹ کے لئے افشاری کروپ سے منا کر رہا ہوں میں جب سمازوازی پاٹی میں سمبلیت نہیں ہو رہا ہوں اور اس کے باوجود ملائم سنگھ مجھے راجت سبا کا ٹکٹ دے دیتے ہیں کہتے ہیں دل میں نہیں ہیں دل میں ہیں تو اس میں میرا کیا دوش ہے میں بتاتا ہوں کیا دوش ہے جو اکھلیش شادیف کے مطابق اپنے اسی اموشنل بھاشن میں بھرے گلے سے اکھلیش نے دو باتیں آپ کے بارے میں کہی انہوں نے کہا کہ جب امر سنگھ جی واپس آئے پارٹی میں اس سمیں انہوں نے ٹویٹ کیا کہ تین مہینے میں یو پی سرکار میں بڑا بدلاب ہوگا اور کہا کہ دلی میں کسی سے پوچھ لیجئے امر سنگھ جی کہتے ہیں کہ نومبر میں اکھلیش مکہ منتری نہیں رائے گا یہ بلکل گلت بات ہے ہم نے کچھ ٹویٹ نہیں کیا ہم نے کہا کہ اتنا بھیانک ہوگا ساوڈانی کی ضرورت ہے اگر ساوڈانی نہیں برتیں گے تو جو راجنے تک بیروضی ہیں وہ ہر پہاڑ سے کھوڑ کھوڑ کر چویا نکالیں گے ہمارا آج سے یہ تھا کہتے ہیں رامان میں ایک پنکتی ہے جاکی رہی بھاؤنا جیسی پربو مورد دیکھی تین تیسی انہوں نے تو ایک آرٹیکل کوٹ کیا جس میں آپ نے کہا کہ اکھلے شادو اور انگزیب ہیں مولائم سنگھ شاہ جان کائنس اکھ انڈیا میں یہ خبر چھپی اور اس خبر میں بھی ہمارے حوالے سے یہ خبر نہیں ہے یہ ان کا آقلن ہے کہ مولائم سنگھ قید ہیں مولائم سنگھ سوکچند اور سوطنتر نہیں ہیں ان کے اوپر نگرانی ہے اور یہ کہنے کا موقع بھی مولائم سنگھ نہیں دیا انہوں نے کئی بار ساروزونی کروپ سے کہا کہ مجھ پر نگرانی ہوتی ہے مجھ سے کون ملتا ہے اس کی سوچنا لوگ رکھتے ہیں تو ایک پترکار کاکل نو کچھ ریتی جگت کی ایسی ہے ہر ایک صبح کی سام ہوئی تو کون ہے تیرا نام ہے کیا سیتا بیہاں بدنام اصل میں بدنامی کی کبھی کبھی کچھ وجہ ہوتی ہے کئی دھوا نکلتا ہے تو کئی آگ تو ہوتی ہے ہاں ہاں ہوتی ہے تو اب میں اس آگ کے ادھاران آپ کو بتاؤں مولائم سنگھ جی نے صبح کہا کہ اکھلیش مکشمنتری رہیں گے وہی چہرہ رہیں گے پارٹی کا چناؤں میں اس کے بعد آپ ملے مولائم سنگھ جی سے اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ایم ایل ایس طے کریں گے مکشمنتری کون ہوگا آپ ملے جس سمیں مولائم سنگھ جی سے اس کے بعد انہوں نے اکھلیش شادلوں کو رام گوپال کو پارٹی سے نکالا آپ اپنے گھر چلے گئے شام کو ان دونوں کو اپس لے لیا یہ تارکک روپ سے بالکل گلت آپ بول رہے ہیں جب اکھلیش اور رام گوپال نے کھلے گئے اس سن میں میں لندن میں تھا اور ہم نے لندن میں یہ خبر دیکھی کہ مولائم سنگھ جی نے رام گوپال کو نکالا وہ ایک پرتنیز سمجلن بلانے کے لئے اور کہ وہ دوسری چٹھی کہا ہے اور سوپال جی کو ٹی وی میں ہم نے کہتے ہو سنا وہ ٹائپ ہو رہی ہے اور وہاں پر تو امر سنگھ کا ٹائپ رائٹر تھا امر سنگھ تھے امر سنگھ تھے امر سنگھ میں بیٹھے ہوئے تے ساتھ سمندر پار اور لندن میں بیٹھے ہوئے امر سنگھ کے سر پر بھی آر اوپوں کے ٹھیک لے کا پتھر فوڑا جا رہا تھا مارا جا رہا تھا ہم نہ تو سمازوادی پاٹی کے راستی ادھاکش برنا چاہتے ہیں نہ تو ہم سمازوادی پاٹی کے پردیش ادھاکش برنا چاہتے ہیں نہ تو ہم راج سما میں رام گوپال کی کورسی پر نیتا برنا چاہتے ہیں آپ کو جان کے آسچار ہوگا رام گوپال کو جب انہوں نے نکالا تو ہماری اپسٹیتی میں اکھلے سادوں کے کہنے سے انہوں نے نرے ساگر وال کو رام گوپال کی جگہ رہا سبھا کا نیتا گوشت کیا ہم بھی تھے سوپال بھی تھے اور رام گوپال کی جگہ نرے ساگر وال نے نیتا پتھ سکار کرنا ساہر سمان لیا تو راج دیتی بڑی کرور اور نرمارم ہوتی ہے سن شکھر جی نے اپنے پستک میں لکھا ہے کہ راج دیتی یا تو رنڈی ہوتی ہے یا چنڈی ہوتی ہے یا تو یہ دیتی ہے رنڈی کی طرح انوبرچنی ہے سکھ یا کرتی ہے چنڈی کی طرح ویناس یہ ستی سادوی رمڑی ہے ہی نہیں ہمارسنگی کیا وجہ ہے اکھلے شادب جند کا اودھارن دیا جاتا تھا اپنے اس پتا سے ناراض جنہوں نے انہیں جنب دیا اپنے اس چاچا شیپاہ سے ناراض جنہوں نے انہیں پالا پوسا اپنے انکہ لمر سنگھ سے ناراض جنہوں نے پڑھایا شادی کروائی کوئی تو وجہ ہوگی دیکھئے جیبک پتا مولائم سنگھ آدھو ہے مولائم سنگھ کی سنتان ہے اکھلیش جتنا بھی وہ روشت رہے اس طرح سے بھاگ نہیں سکتے ہیں اور لالن پالا انہوں کا شیپاہل کیے ان کے گھر پر ہے کیونکہ مولائم سنگھ بست رہتے تھے اس طرح سے بھاگ نہیں سکتے ہیں ان کا بیواز سے لے کر پڑھائی لکھائی اور بیواز ستھا میں ان کی کلکاریاں جب ہم نے سنی تو میں نے کوئی نیویش نہیں کیا بیپسائی اور بانیا کی طرح یہ لڑکا ایک دن پکھ مانتری اور پردان مانتری بنے گا اس لئے انویشت کرو جیوان میں لوگ تین طرح سے ملتے ہیں ایک بھاو سے ایک بھاو سے اور ایک سو بھاو سے میں نے اکھلیش کے ساتھ جو میرے سمبند تھے اور بھاو سے تھے بھاو سے ہیں نہ بھاو سے ہیں کیونکہ مجھے نہ تو ادھاکش بندہ ہیں نہ مکپنتری اور نہ سبھاو سے ہیں مجھے سیلپی کچوا کر کے فیس بک بھاو سے نہیں لگانا ہے آپ کہہ رہے کہ اکھلیش کو نکلوانے میں رامگوپال کو نکلوانے میں ان سب چیزوں میں آپ کو کوئی ہاتھ نہیں تھا پریوار کا جھگڑا آپ کی وجہ سے نہیں ہوا تو پھر کیوں ہوا یہ جھگڑا یہ جھگڑا کیوں ہوا ہے یہ بڑا سامائک پرسن ہے یہ جھگڑا ہوا دو ادھکاریوں کی وجہ سے یہ سنوات ہوئی ہے ناونیت ساگل رمہ رمان یہ چودہ سال سے یہ مائیواتی کے بھی پری ادھکاری رہے یہ اکھلیش جی کے بھی پری ادھکاری رہے اور ناونیت ساگل ساماجوادی پاڈی کے کارالے میں میرے اوپر ملائم سنگھ کے اوپر ملائم سنگھ کے اوپر آسو گھس کے گولے اور لاتھی مائیواتی کے ساسنکال میں انہوں نے چلایا اس گھٹنا کو ملائم سنگھ نہیں پائے تو جب سے ناونیت ساگل اتھر پردیس کے سب سے مجبورت ادھکاری میں ملائم سنگھ چڑ گئے پھر رمہ رمان یادو سنگھ کانڈ برسٹاچار کی کہانیا اس سے ملائم سنگھ باتیت ہوئے کورٹ کے کہنے پر بھی یہ انتین پرکاریڑ یہ دونوں ادھکاری گھوم 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 گھر لویڈا میں اور لکھناو کے گلیاروں میں یہ چھائے رہے ہیں تو اکھلیس کی طرف سے یہ دو ادھکاری رمہ 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 اور نونیت ساگل یہ ملائم سنگھ کو چپتے رہے ہیں اب ان ادھکاریوں کا کسور آپ ان کا نام لے رہے ہیں انہیں تو مکھ منتری نے بنایا ذمہ داری دی وہ تو کام کریں وہ کسور نہیں لیکن ملائم سنگھ جی بیتھ تھے کارانا آپ نے پوچھا میں وہ بتا رہا ہوں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں ادھکاریوں کا کسور ہے ادھکاری تو دیوتا ہیں اور بہت ہی اممولی نیدھی ہیں جو کی مہاواتی کے بھی رتن تھے اور ان کے بھی رتن تھے ان کی بورا ہی میں کہہ کر رہا ہوں اور ادھر گایتری پردی پردی پتی سے اکھلیس کبھی پرسند نہیں رہے رہے رہا خرات پاراو سنگھ سے عمر پرکاس سنگھ سے Nab Yamaya سے ناد رائے سے ساداع راہ سے سادا فات mà سے بللام يادو سے ان تمام لوگوں سے جو ملائم سنگ کے لوگ تھے ان سے وہ پرسند نہیں رہے پہلا جھگڑا سروع جب بللامuzu یادو دوسرا جھگڑا سروع جب سادا فات語 شبال یادو عمر پرکاس سنگھ سے کئی ملائم 싱ھ کے کرنی منترورور یادو لیکن تراشدی یہ ہے اکھلیس نے نکال باہر کیا وہ سب کے سب مولایم سنگھ کو چھوڑ کر کے اکھلیس کی گودن بیٹھ گئے ستہ کا کھیل بہت ہی وچھتر بہت ابھوت پورو کبھی ہم بھوت پورو کبھی تم بھوت پورو لیکن نمارسنگی یہ جو سارا گھتنا کرم ہوا نکالنے کا رکھنے کا واپس لینے کا یہ آپ کے راجت سمہ میمبر بننے کے بعد آپ کے پارٹی میں پہنچنے کے بعد ہی کیوں شروع ہوا مولایم سنگھ کہ ہم سمبل رہے مولایم سنگھ کے ہم آستہ رہے لیکن یہ جو ایکا ایک پریورتن کی جو شیلی ہے یہ اس بھی سم جب مولایم سنگھ کے ساتھ نہیں تھے تب بھی کئی بار ہوئی مامتہ برنر جی کا ہم سبرتن کریں گے آدھے گھنٹے بعد ہم پرنم بغر جی کے ساتھ ہیں اس سمیں تو عمر سنگھ نہیں تھے پچھلے لوگ سبھا کے چھوڑوں میں کانپور کے سپرکاس جیسوال اور جگدنبی کا پال اور جتن پرساد کو کہ برودھم پرتیاسی نہیں دیں گے سبھر مولایم سنگھ جی نے گھوشڑا کیا سام کو پرتیاسی نہیں دیں گے گھلام نبی آجات کی نواز پر رجیو گاندی سے انتیم ملاکات میں بات کچھ ہوئی دو گھنٹے بعد جا کر انہوں نے بیدان سبھا بھنگ کر دیا تو میں مولایم سنگھ جی یہ جو پہلوانی چھتر ہے ایک دن من نے پوچھا کہ کیا ہے تو ہسنے لگے کہنے لگے آپ میں اور ہمیں اک انتر ہیں آپ رشتے کے لیے راجدیتی چھوڑ سکتے ہیں ہم راجدیتی کے لیے رشتے چھوڑ سکتے ہیں اور میں پھر کہوں گا کہ مجھے تم سے کچھ نہ چاہیے مجھے میرے حال پر چھوڑ دو آدھر دی نیتا جی میرا دل اگر کوئی دل نہیں مجھے اسے میرے سامنے توڑ دو آپ کے چھوڑ بھئیے تتپونجیے دو کوری کے لوگ جو ہمارا بخصہ اٹھاتے تھے بینی پرثہ درما کے علاقے کے لوگ اب وہ مجھے باہری کریں تو میں تو گھوشت باہری ہوں گزیتت باہری ہوں باہر نکل گیا ہوں تو اب تو آپ کم بولیے اب آپ کے لوگ حملہ نہیں کرتے آپ کے لوگ بی جے پی پر حملہ نہیں کرتے موڈی جی پر ہم پر حملہ کرتے ہیں تو کیا آپ ہمیں موڈی جی اور مہاوٹی سے جیدہ بڑا آدھر مانتے ہیں جیدہ بڑا خطرہ مانتے ہیں آپ اپنے کٹپوژیے لوگوں کو کہیے اور اے بھی میں بتا دوں بولاہم سنگھ جی نے دوران مجھے ایک بار کھا کہ آپ چناؤو آویوک کے بیباد کو واپس علینکلی پتھر دے دی جی میں نے راوات میں رہا ہوں گا وہ جھگڑا تھا بعد میں راستری ادھاکش پیتا مولاہم سنگھ نہیں رہیں گے میں رہا ہوں گا اور جو پرتنیدی سبہ ہوئی اس میں بھی تین پرستہ ہوئے صرف تین پرستہ ہوئے پہلا پرستہ ہو پیتا مولاہم سنگھ ادھاکش پتھ سے ہٹائے گئے میں بن گیا دوسرا ادھاکش دوسرا پرستہ ہو چاچا شوپال ہٹائے گئے دوسرا پرستہ ہو انکل عمر سنگھ نسکاسد اور بے مانی ہے کہ آج تک راج سبہ کے چیئرمین کو راستری ادھاکش اکھلے سعادوں نے ہمارے نسکاسن کا پتر نہیں دیا ہے میں نے کل پتر دیا ہے راج سبہ میں آبیندانساری کو کہ ہمارے نسکاسن پتر نسکاسن کا سندرب نیرے سگاروال نے دیا ہے پتر لے کر کے مجھے راج سبہ میں انٹیسٹ میمبر بتائیں کیونکہ مجھے اکھلے سعادوں نے سب سے سرکشت جگہ بھیج دیا ہے آخری بینچ راج سبہ میں اس سے پیچھے بھیجنے کین کی اوقات نہیں ہے اور دوسرا میں نے نسیم جایدی کو بھی چٹھی لکھ دی ہے مکچونا یوکت کو کہ اگر آپ نے تین فیصلے سبیلن کے ہیں جس کو مانگر کے آپ نے سایکل دے دی پہلا فیصلہ مولایم سنگھ کو اکھلیس نے اٹایا خود بن گئے دوسرا فیصلہ چاچا شوپال کو اٹایا تیسرا فیصلہ انکل امبر سنگھ کو نسکاسید کیا تو اگر راستی ادھکس نہیں سوچید کر رہے ہیں حامید انساری کو تو بھرائے کرم جس فیصلہ کو آپ مان چکے ہیں نسیم جایدی مکچونا یوکت حامید انساری کو سوچید کر رہے ہیں اور وہ ہی نہیں کریں گے تو میں نے وکیل سے بات کر لیا میں سپریم کورٹ چلا گیا ہوں آپ چھوڑیں گے مطلب مطلب میں کیوں چھوڑوں بھائی کیوں چھوڑوں بات یہ کہ دانیم دا پلاینم میں چھتری ہوں اگر میری کوئی گلتی نہیں ہے میں بیٹھا ہوں ہمار اوپر سر پر سڑے انڈے بارے جا رہے ہیں میں راستی ادھرس کامیدوار نہیں ہوں میں نے کہا کیا کہ مجھے راستی ادھکس بنا دو میں نے کہا کیا کہ مجھے پرزیر سدھکس بنا دو میں نے کہا کیا کہ مجھے مخمتری کا چہ Vidhan وہ تو ساری بات توÉ کہہ رہے کہ مولائم سنگھ کے دماغ میں یہ باتیں بھرنے والے آپ تھے شیوپال کے دماغ میںoisوٹیں بھرنے والے آپ تھے تو شیوپال نے مولائم سنگھ نے تو کہا کہ عمر سنگھ نے بڑی مدد کو اوہمارے بھائی ہیں بھائی ہیں بھائی ہیں عمر سنگھ کا دوسری شیوپال نے کہا ان پر آروپ منتظر لگاو تم عمر سنگھم کے پہر کے دھول نہیں ہو تو اگر ان کے دماغ میں یہ وشاد یہ کرونہ یہ تراشدی ہم نے گھوشیڑ دی ہے تو کیوں نے چاچا اور باپ بولتے کہ میں نے ایسا کیا چاچا اور باپ ہم پر اروپ نہیں لگا رہے ہیں پورے دیش کی میڈی اروپ لگا رہی ہے ہمارے بانگال میں کاؤت ہے دو کاؤت ہے کہ جب گھر میں نہیں بہو آتی ہے اور کوئی سامان توڑ دیتی ہے تو لوگ بہو کو کچھ نہیں کہتی ساس وہ نوکرانی کو کہتی ہے ارے تو دوست تو نے ایک برتن توڑ دیا تاکہ بہو کو سندیس ہو جائے تو جی کے باکونو دیے بہو کے سکھا مطلب نوکرانی کو ڈاٹ کر بہو کو سکھا اور دوسرا وہاں پر ایک جمیندار کے ہاں نند گھوشنام کا ایک آدمی تھا تو لوگوں نے کہا یہ تو کسی کام کا نہیں ہے اسے آپ کیوں رکھے ہیں بولے ہم تو جمیندار ہیں یہ آپ بہت گلتیاں ہوتی ہیں تو آروپ کو اپنے سر پر لینے کے لیے ہمیں ایک آدمی رکھنا ہے تو یہ ہمارے آروپوں کو اپنے سر پر لینے والا وقتی ہے تو اس کا نام ہے جوتو دوست نوندو گھوش مطلب جو بھی دوست ہوگا یہ نوندو گھوش کا ہوگا تو سارے دوست عمر سنگھ کے ہیں تو آپ ناراض ہیں اکھلیش سے کیونکہ انہوں نے آپ پر سارے دوست لگا دیے ہم اکھلیش سے بلکل ناراض نہیں ہے اس لئے ناراض نہیں ہے کہ جیسے میری دو بیٹیاں ہیں درشتی اور دشا اگر وہ ہم سے بیفر جائیں بگڑ جائیں تو میں ان سے کیوں ناراض ہوں گا میں دوکھی ہو سکتا ہوں گا ناراض کیوں ہوں گا لیکن نشی طرح سے مجھے سبازوادی پارٹی میں نہیں جاینا ہے نشی طرح سے مجھے سبازوادی پارٹی کے راستی ادھک چکھلے سیادوں سے اپنے نسکاشن کا پتر لینا ہے جو پرتنیدی سبھا میں انہوں نے مجھے نسکاشت کر کے راجی سبھا کے سب سے انتیم بینچ پر مولایم سنگھ کے ساتھ جتنے لوگ تھے ان کو وہاں پہنچا دیا ہے یہ ان کا پتہ کے پرتی پریم ہے بینی پرشاد برما عمر سنگھ سکھرام بیادو ویسمر نشاد ہم سب پچھلی بینچ پر ہیں اور مولایم سنگھ کے بیوادیت دھنادے سیٹھ متر جن کو راجے پاہل نے بیدھان پرشاد کا سدھاسمی نہیں بنایا سنجا سیٹھ اگرم پنکتی پر ہے لیکن عمر سنگھ جی اب اکلے شاداو اپنی جیون کی سب سے بڑی لڑی آئے لڑ رہے ہیں اتر پردیش کا مکھی مطری بندے کی بڑا سنگھرش کر رہے ہیں سائیکل پر جا رہے ہیں تو آپ کا آشیرواد رہے گا ہونے چنان آپ کے اس رن میں میں فسنوالا نہیں ہوں میں سماجوادی پارٹی سے نسکاسیت ہوں اس لئے سماجوادی پارٹی سے میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے اس لئے سماجوادی پارٹی کی ویجے یا پراجے سے میری کوئی سببندتا نہیں ہے لیکن کئی دسکوں تک ہمارے آننے مطر رہے آج بھی میں مطنا مطر بانتا ہوں ان کا عادر کرتا ہوں مولایم سی کے جیبک پتر ہیں اخلیش بھلے ہو چاہے کہ میں ان کو انکل بولو لیکن میں ہی ان کا انکل رہوں گا تو اس لئے میں انہیں یہ آشیرواد تو دے سکتا ہوں ویجے بھاو بھلے نہ کہوں لیکن میں یہ تو کہہی سکتا ہوں یہ سسوی بھاو چلیے کچھ تو آشیرواد دیا میں ایک بریک کے لئے اکھ رہا ہوں ابھی ایک بریک کے لکھیں گے اور بریک کے بعد آپ کے عدالت میں امر سنگھ پر الزامات اور سوالات کا ایک ہوتا ہے میں لندن میں ہوں تو ٹھیک رہا ہے کہیں بھولے ہاں ہے بارو مرسی کے سر پر وہ لندن ہے بھولا اس کو لندن سے بھولے کیوں اس کے سر پر ٹھیک رہے جو پھوڑنے ہیں کیا بات کرتے ہیں رجید جیہ انہوں نے کہا کہ آپ کو نکال دیا گیا ہے جو بنا ہے بولیے بولیے میں بول لو اچھ آپ ان کی پرمیشن لے کے بول رہے ہیں بلکل بلکم بیک آپ کے عدالت میں آج ہم مقدمہ چلا رہے ہیں سماتھ بادی پارٹی کے فارمر لیڈر راجز سبا کے ممبر اور جانمہ نینیتا امر سنگھ پر آپ کے عدالت میں اگلا ایسا آپ کی عدالت میں امر سنگھ پر آروپ ہے کہ انہوں نے پرانے رشتوں کی خدر نہیں کی اب عمد سنگھ جی اتر پردیش میں چناؤ ہے پچاس سال سے مولائم سنگھ یادب کی اس چناؤ میں ہمیشہ بڑی بھومی کا رہی پچیس سال سے میں دیکھ رہا ہوں یہ چناؤ ان کا جو بکرمہ دیتیگروڑ کا ہاؤس ہے اس سے چلتا تھا اور آج اخباروں میں پڑھ رہا ہوں کہ اس گھر میں سنناٹا ہے مولائم سنگھ یادب اکیلے ہیں کوئی ان کو ملنے بھی نہیں جاتا آپ بھی ملنے نہیں جاتے آپ نے بھی چھوڑ دیا بلکل غلط جب بھی بولاتے ہیں جاتا ہوں بلکہ بلکہ ابھی کبھیschaft بلائم بھی چلی جانا چاہ؟ بلکہ بلائم بھی جاتا ہوں بلکہ بلائم بھی جاتا ہوں لیکن اگر جاؤں جاؤں تو سلند کر رہا ہوں ان کے کان بھر رہا ہوں انہیں گرم کر رہا ہوں کیوں درو کروں نہ جاؤں تو آپ نے بھی چھوڑ دیا سماجواتی پارٹی کے راشتری ادھک چھرہتے بے یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ بالکل اکیلے ہیں ان کے ساتھ تین چار لوگ ہیں اور تین چار لوگوں میں بھی کم سے کم دو لوگ اخلیس کے مقبیر ہیں اور یہ میں نے ان کو بتا دیا تھا وہ ملائم سی کے ساتھ اس لئے بیٹھتے ہیں کہ اخلیس کو جا کر سوچید کر سکے میں نے سدے ان سے کہا کہ کرونا ندھی نے تیرانبے سال کی آئیو میں اپنی راجنیتی اسٹالین کو نہیں دی بادل لے سکبیر کو نہیں دی ام جیر رام چندران نے جلالتا کو نہیں دی آپ نے دے دی ہے تو اب باند پرستاسر میں چلے جائیے دینے کے بعد اسے مو مت رکھئے کیونکہ دولت عورت اور سوہرت یہ تب تک آپ کی ہے جب تک آپ کے پاس ہے میرے جیب کی دولت آپ کے جیب میں چلی گئی تو رجت جی آپ کی ہو گئی میری بیٹی میری بیٹی اگر کسی لڑکے کے ساتھ اس کا بیوا ہو گیا تو وہ اس کا پتی ہو گیا وہ میرے داماد کی ہو گئی اور سوہرت یعنی راجنیتی جب تک آپ کے کبجے میں وہ آپ کی ہے آپ نے اگر اس کو کسی اور کو دے دیا تو گئی لیکن مولایم سنگھ آدھا کو جتنے سال مکشمانتی ریہ اکھلیش آدھا ہر وقت ان کے کام محصف کرتے تھے ان کو پبلکلی ڈانٹتے تھے ان کو بتاتے تھے کتنی گڑڑ ہو رہی ہے کون کون بادماشی کر رہا ہے اس کا جواب تو سوہم اکھلیش نے دیا ہے کہ ایسا کوئی پیتا بتائی ہے جو اپنے بیٹے کو نہیں ڈانٹتا ہو مولایم سنگھ تو ہمیں ڈانٹتے تھے دیکھئے را جنیتی کا انبھو ویلکچھڑ ہے انہوں نے کبھی بھی افسروں کے مادنم سے پیسے نہیں لیے چوناؤ لڑنے کے لیے دیتنے پیسے کی ضرورت تھے اتنا ہی پیسے انہوں نے کلٹھا کیا اور اس کے علاوہ انہوں نے اپنے گھر کے کھانے پینے کے لیے پیسے کا سنگرہ نے کیا میں نہیں کہتا کہ اکھلیس کی چھبی ایسی ہے اکھلیس گھڑڑ کرتے تھے لیکن ہر کتا وہ بار بار ان چیزوں سے ساوڈان کرنا چاہتا ہے اپنے پتر کو اور ویسے شروف سے یہ دو اپرادی نوڑا کوئلے کی کھڈان ہے جس میں جانے پر کالکھ لگتی ہے اور ویسے شروف سے رمان رمان جی بہن جی کے بھگت افسر تھے اور ایسا ہی نونیت ساگل جی کے ساتھ تھا تو ان ادھکاریوں کے پرپریش میں یہ ڈاٹوں کا سلسلہ چال ہوا ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ مولایم سنگھ جی کا کسورنی تھا گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں مولایم اکھلیس کیا اکھلیس کیا اکھلیس کیا دو ادھکاری اور مولایم سنگھ جی کیا گاتری پردہ پتی گاتری پردہ پتی بھی بہت ہی یوگی وقتی ہیں بہت ہی محصور وقتی ہیں اکھلیس کیا دو اکھلیس کیا اکھلیس کیا دو اکھلیس کیا میں اس سے زیادہ نہیں کہوں گا تو ہر جگہ مولایم سنگھ غلط ہیں ایسا بھی نہیں ہے اور ہر جگہ اکھلیس صحیح ہیں ایسا بھی نہیں ہے میں نے تو کہا تھا کہ نئے اور پورانے کے بیچ میں سمانوں میں بہت ضروری ہے آپ دیکھیں نا آپ نے تو یہ بھی کہا تھا کہ رام چندر کہہ گئے سیا سے ایسا کلیو گائے گا رام کرے گا راج بڑھا دسرہ جنگل کو جائے گا دیکھئے یہ اتر پردیش یہ بھارہ چھپا وہ میں بتا دیتا ہوں آپ نے کہا آج کل ایسا لگ رہا ہے رام چندر کہہ گئے سیا سے ایسا کلیو گائے گا بیٹا کرے گا راج بیچارہ باپ جنگل کو جائے گا یہ کون سا دیش ہے راج تلق ہو رہا ہے سوتیلی ماں نے کہہ دیا کہیں منترہ کے کہنے سے رامان میں لکھا ہے تاپس بھیسوی سے سوداسی چودہ برس رام بنواسی اس کے بعد بھرت کا تیاک دیکھئے کھڑاؤ رکھ دیئے تو آج ہم رام کو بھگوان مانتے ہیں اور رام کے نام پر پتہ نہیں کتنی بڑی بڑی راج نیتی ہو رہی ہے تو رام کو بھگوان کیوں مانتے ہیں کیونکہ پیتا کے کہنے پر سوتیلی مباتا کے کہنے پر جہاں راج تلق ہو رہا تھا جنگل چل گئے سرورنکوبار کی پوجا کیوں ہوتی ہے اب دیکھیں پرابللم یہی ہے آپ چاہتے ہیں یا تو اکھلی اشادہ وانواس لے کے جنگل میں چلے جائیں یا پر شرورنکوبار کی طرح کندے پر بہیاں لے کے چل جائیں وہ مکھمنٹری بننا چاہتے ہیں آپ انہیں وانواس گھر بھار ہیں میں ان کو بہنواس نہیں کر رہا ہوں میں کر رہا ہوں اگر پیتا نے مکھمنٹری تو انہیں ملائم سنگھ کئی بار کہ چکے اس سبے بھی کہیں ملائم سنگھ بنایں گے یہ بیچ میں ایک دور آیا جب بار بار ملائم سنگھ بیان آیا کہ چناؤں کے بعد بدان مندل دل کے سدہ ستے کریں گے کہ ملائم سنگھ کون ہو گا ملائم سنگھ کون ہو رہا تھا تب بھی ان سے کہا گیا کہ آپ مکھمنٹری گھوشید کر دیجے اس میں کتا ہی انہوں نے بڑھتی ہیں میری سمجھ سے اگر انہیں ستہ پر کابی جرانا تھا تو انہیں اکھڑیس کو مکھمنٹری نے بنانا تھا اور جب انہوں نے اپنی ویراسط اس کو دے دی تو انہیں ستالنتا کے ساتھ اس پردت ویراسط کو سوکار بھاو سے سوکرد کر لینا چاہیے تھا لیکن اکھلیس کو بھی اکھلیس کو بھی اپنے پیتا کا جب وہ انت میں اے فارم لے لو بی فارم لے لو جس کو چاہو اس کو ٹکڑ دو ستارے ادھکار لے لو یہاں تک ہی ہو گیا کہ اکھلیس آدو آزم خان رام گوپال مجھے نہیں چاہتے ہیں تو مولا ہم سی نے کہا کہ ان دیونوں کی سر تکی آپ نہیں رہیں تو میں نے کہا کہ میں آپ کے گھر نہیں آوں گا آپ سے ملو گا نہیں اور پورے چناؤں میں اگر ہم سے اے لڑا جی تو میں تیا کرتا ہوں میں لندن چلا جاتا ہوں اور میں لندن چلا بھی گیا اس کے باوجود انت میں جب باپ نے پیتا نے سمر پڑ کر دیا کہ سارے ادھکار لے لو تو پھر سمبلن بلا کر کے میں پیتا کو ہٹاتا ہوں خود بڑھتا ہوں میں چاچا کو ہٹاتا ہوں میں انکل کو نکالتا ہوں ان تماشے کی ضرورت نہیں تھی عمر سنگی آپ تو کوشش کر سکتے تھے سولے کرانے کی دونوں میں آپ کر سکتے تھے تو کیوں نہیں کیا کیونکہ ہمیں پاٹی بنا دیا بلکل کر سکتے تھے یہ دل ہے مشکل کا رنبیر کا پور ہوں کیا کہ ان اس کا سرما سے ارفہ پیار کروں جسے کوئی باٹ نہیں سکتا دیکھیں یہ سچ سچ بتا دیجئے کیا آپ نے کبھی اس بات کی کوشش کی کہ اخلیش شادو کو مکہ منتری پس سے ہٹا کے ان کی جگہ مولایم سنگھ کو بنا دیں واپس یا شپال کو بنا دیں دیکھئے میں اسور کی سفت اپنے دونوں بچیوں کے سفت کھا کے کہتا ہوں پہلی بار مولایم سنگھ جب بہت بگڑے تھے جب بلنام یادوں کو اخلیش نے دکھانا تھا اپنے ساتھ اپنی گاڑی میں اخلیش کو بٹھا کر میں بلنام سنگھ کے گھر گیا تھا میں نے کہا کہ اس بھی ہو آپ کا بیٹا ہے اور ان کا ہاتھ پکڑ کے اس کے سر پر کھا دیا تھا اور یہ بھی میں کہوں گا کہ اخلیش نے مجھے بڑا سممان دیا بلکہ تین چار مہنے پہلے ایک بار جب میں وہاں لکھنو گیا تھا تو تین چار گھنٹا تاک ہمارے ساتھ گھومتا رہا یہ سارا کا سارا وشف جہر میں کسی وقتی کا نام نہیں لیتا لیکن پریوار کا ایک وقتی ہے جو اس کال نیا سلاکار ہے اس نے اس کے دماغ میں یہ سب کنٹھا اور جہر پتا کے پرتی بھی اور مرے پرتی بھی بھری آپ رام گوپالی آدب کی بات پہ دیکھیں میں انکار نہیں کر رہا ہوں اور سمجھن والے سمجھ رہے ہیں نہ سمجھیں وہ نہ رہی ہیں اور ان کی باتوں کو میں گمبرتا سے بھارت سرکار بھی لیتی ہے انہوں نے ٹیلویزن پر دھمکی دی کہ انمار سنگھ اگر اتر پرتیس میں آئیں گے سورکچی تو نہیں جائیں گے تو مجھے سورکچہ دی دی گئی آپ مجھے یہ بتائیے کہ اکھلے شادف جب یہ کہتے ہیں کہ اگر وہ دوبارہ سے چیف میسٹ بنے وہ کہہ رہے ہیں تین سو سیٹے جین کر کے میں مکھی منتری بنوں گا پھر سے تو سب سے زیادہ سممان مولاہم سنگھ جی کا ہوگا بھلکل صحیح ہے بھلکل صحیح ہے مجھے تو آپ سے ایک اندر کی بات بتا دوں ہر پتا کو اپنے پتر سے ہارنی میں مجاتا ہے جھگڑا جیتنا ہو دکھاوٹی ہوتا ہے مجھے اس بات کا پورا بشواس ہے اور لگ بھگ سوچنا ہے کہ مولاہم سنگھ جی نے چپ چاپ سائکل سمبل اکھلے شادف کو دے دینے کا نرڈہ لیا اور انتیم دن کے بعد مکھ نرواشان آجکت کو انہوں نے لکھ کر دے دیا کہ سائکل کا نشان اکھلے شادف کو دے دیا جائے یہ پکی بات ہے کیونکہ آپ کسی بھی مکھ نرواشان آدھکاری سے پوچھ لیجے یہ تو بہت بڑا سیکرٹ آپ آؤٹ کر رہے ہیں میں اس لئے کر رہا ہوں کہ مجھے دوسری بار جب نرواشان آجک گئے تو بولے امر سنگھ آپ میرے ساتھ نہیں آئیے میں نہیں گیا اور اس کے پہلے وہ کچکے تھے کہ آپ نرواشان آجک میں جا کر کے پتر دے آئیے اور نیچے جب میں پہنچ گیا راوت صاحب سے بات کرنے کے بعد تو انہوں نے کہا کہ میں ادھکش نہیں رہا ہوں گا آپ لوٹایے تو چھڑے روشتا چھڑے تشڑے مولاہم سنگھ جی کا سبھاو ہے لیکن جب انہوں نے دیکھا ہوگا کہ اگر ہم اپنے پکش پر اڑے رہے تو سامانیتا ہے یہ پہلا کیس ہے ماملہ ہے جہاں بیواد میں سمبل فریج نہیں ہوا یہ سمبھاو ہی نہیں ہے کہ سمبل فریج نہ ہو یا تو یہ چھڑاو نیسان ان کو یا ان کو ملی نہیں سکتا کیونکہ جتنے افیڈیبیٹ دیئے گئے اون افیڈیبیٹ کو اگر ایک ایک افیڈیبیٹ کو اگر اس کو جاچا جاتا تو اس پرکریہ میں بھی ہو سکتا تین مہینے بعد آپ کے اتنے کم سمیں میں ایسا فیصلہ نہیں ہو سکتا تین مہینے بعد وہ نیسان اکھلیس کو ہی ملتا کیونکہ اکھلیس کے پکش میں سنکھا تھی پہلی بات ہوئی ہے کہ اتنے بڑے نیتا ان کے سارے لوگ ایک ایک اکھلیس کے پاس چلے گئے دوسری بات یہ اسمبھاو ہے کہ اگر بلائم سنگھ جی نے سوکریتی دیو ہوتی کیونکہ ایک بار مجھے کہ چکتے کہ آپ نیرواشا نیوگ میں جا کر کے دے آئیے تو ان کے دماغ میں کھیڑا تھا ملائم سنگھ جی نے اس دل کو بنایا ہے ان کو اس دل سے اور سائیکل کے نشان سے بڑا مو ہے تو انہوں نے سوچا ہوگا کہ اگر میرے پاس نہیں رہتا تو کم سے کم میرے بیٹے کے پاس رہے مجھے لگتا ہے اس پورے پرپرڑ میں وہ اکھلیس کے اوپر دباؤ بنا کر اپنا عدی پتے چاہتے تھے آپ تو کہہ رہے ہیں اتنی جو لڑائی پوری دنیا دیکھ رہی ہے ٹی وی پہ ملائم سنگھ جی یہ کہہ رہے ہیں اکلے شادہ یہ کہہ رہے ہیں اس کو نکال دیا اس کو واپس کر لیا یہ سب ڈراما ہے انت میں آپ نے کیا دیکھا انت میں آپ نے کیا دیکھا انت میں آپ نے کیا دیکھا سوپال انگوٹھا چوس رہے ہیں امر سے نسکاسی تھے ہیں تٹ پو جیے نیتا بولے ہیں کہ باہری آدمی جھگڑا لگا رہے تھے وہ نیتا جن کو بدھایا کا ٹکاٹم نے دلوائیا منتیز دلوائیا بارہ بنکی کے تٹ پو جیے دو کودی کے نیتا وہ اندروں نہیں ہو گئے اندروں نہیں ہو گئے ہم نے جس نے بیوا کروایا پتی پتی میں مل کر کے پیار سے کیک کٹ کے ایک ساتھ میرے موں میں پھوسا ہم باہری ہو گئے میں نے تو بند کرتا ہوں میں اپنا تکھلوس رکھلوں عمر سنگھ باہری لیکن یہ بتائیا آپ کہہ رہے ہیں یہ ملے ہوئے ہیں مولائم سنگھ آدم نے تو جیون بر کانگریس کا ویروت کیا ہے کانگریس کی ویروتی رہے ہیں اکلیش آدم نے راہل گاندھی کے ساتھ سمجھوتا کر لیا دونوں ایک سائیکل پر سوار ہیں مولائم سنگھ جی سہمتی تو نہیں ہو سکتی اس میں مولائم سنگھ آدم مولائم سنگھ آدم سے تین گھنٹے تک ملے نہیں میری جانکاری میں ملے کیسا ویروتھ all that glitters that is not gold ہر وہ چیز چمکتی ہے سونا تو نہیں ہوتی آپ کو میں نے پہلے ہی کہا کہ مولایم سنگھ نے کہا کہ ہم راجدیتی کے لیے سارے رسطے توڑ جاتے ہیں جیسے ہم سے توڑ دیا آج میں آپ سے بات کر رہا ہوں تین دن پہلے ہم سے ہم نے فون میں بات کی کہ آج آپ خام صاحب مجھے گالی دے رہے ہیں آپ کے ڈل کے کھتے برلی مجھے گالی دے رہے ہیں تو آپ چونہوں ہم سے لڑ رہے ہیں میرا تو کوئی پرتیاسی بھی رہی ہے آپ بھارتی زندہ پاٹی سے لڑو بہنزی سے لڑو مجھ سے کیوں لڑ رہے ہو انہوں نے کہا کہ آپ میں میدان بہیں نہیں ہوں میں لندن میں ہوں تو ٹھیک را ہے کہیں بولے ہیں ہاں ہے بارو مرسی کے سر پر وہ لندن ہے بولا اس کو لندن سے بولا کیوں اس کے سر پر ٹھیک رہے جو پھوڑنے ہیں کیا بات کرتے ہیں رجید جی انہوں نے کہا کہ آپ کو نکال دیا گیا ہے جو منائے بولیے بولیے میں بول لاؤں اچھ آپ ان کی پرمیشن لے کے بول رہے ہیں بلکل بلکل اور جیسے انہوں نے کہا آپ نکال دیا گیا ہے بولیے میں نے لائن کاٹ دی اس دوست کانگریش کو جس کانگریش میں ہندرہ گاندی نے جمین دی جمین مکت کی جوالا نہرو نے بورتیا لکھوئی راجیو گاندی نے بیر بہدر شنگ مکمانتری اور گرمانتری اور انہرو کے کنے سے مجید کے تالے کھلوائے اور شریوں کے پانی کو کارشے کو کھون سے میں نے لال کر دیا ہم مجید بچانے والے یہ کانگریشی مجید گرانے والے ہمارا بیٹا مجید بچانے والے کا بیٹا مجید گرانے والے راہل گاندی کا انجن بن گیا اور وہ دببا بن گیا ہم لوگوں کے جوان سک گئی کسی سبھا میں جاؤ تو مولانسی کہتے تھے تیارہ مرسی کو بولو سواد یا اللہ جس نے تیرا گھر توڑا جس نے تیرا گھر توڑا اس کا گرور تھوڑ دے یا اللہ جس نے تیرا گھر بچائے اس کا اس کی آبرو بچا دے اللہ کا گھر نے سبارہ آپ کانگریش نے تھوڑا ان کا گرور تھوڑ دے اللہ کا گھر تمہارے محبوب نے تم مولائم سکھ نے بچایا ان کی آبرو بچا لو اب اللہ کا گھر توڑنے والے اللہ کا گھر بچانے والے ایک ڈببا ایک انجن اکھلے شادہ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ سائیکل کے ہینڈل پر ہاتھ آ گیا تو اب سائیکل زیادہ تیز چلے گی مجھے تو بس اتنی پرانتھ نایش پر سے اور جب خود سرکار بنائی تو انہوں نے ہتھیاروں کو کھا ہوا گھلے لگ جاؤ تو اتر پردیش کو یہ سات پسند ہے یہ دونوں یوہ چہرے بڑے اچھے دکھتے ہیں دونوں نظران ہے دونوں حسین ہے دونوں خوبصورت ہے اور دونوں کے ساتھ ایک سامانے بات ہے دونوں کی سیاست کی ویراست ہے ویراست سیاست اور اس کے بعد گھڑ بندھن کے راجنیتی کی تیجارت تو ویاست سیاست اور تیجارت کا جو سمنو چلا ہے سیاست کی تیجارت کا اس ور سے میری پراتھنا ہاتھ جوڑ کر کے یہ آجان میں چلتا رہے اس کا حسر ہو دیوگوڑا والا گزرال والا چند شکر والا اور ہاں ایک آر نام بلائم سنگھ جی کے گرو چرن سنگھ جی ان کو بھی بلا کر کے لائے ہاں ایک آر نام بہگونا جی کے گھر بہگونا جی کے گھر سنجے جی کو لے کر کے ہندرہ جی گئی کہ پاوچھو تیرے ماما ہے پاوچھوا بہگونا جی ان کو بنایا اور اے آئی سی جی کا سیکریٹری جرنل اور چراو ختم ہونے کے بعد اللے اللے پاو UPA کی سرکار میں نے بچائی نکلیر گیل میں نے کرایا اور اس کے بعد کے اندر میں من مون سنگھ کے سرکار گریمانتری چیدام برم سیلا دکشت کی سرکار دلی میں اور سیلا دکشت کا ممبر پروسیٹوشن تیس ہی داری کوٹ میں چلا چلا کے کہہ رہا ہے عمر سنگھ جائے مردرہ رہا ہے دیموکرسی ہی سو بھی سند ٹو جیل تو کانگریس کی سرکار بچانے کے لیے ہاتیا کے لیے نہیں بلاتکار کے لیے نہیں کانگریس کی سرکار کو بچانے کے لیے مجھے تیہار جیل بھیج دیا گیا تم نے ہماری سرکار بچائی تمہارے ساتھ نے ہمارے ہاتھ کو کھانا دیا اس کو کٹ دیں گے وہاں ایسا میرے ساتھ بیجے پینے نہیں کیا یہ بات تو صحیح ہے کہ آپ نے مانمون سنگھ کی سرکار بچائی تھی بلکل بچائی تھی اور آپ کی پوری سیوہ کی کانگریس نے سیوہ ایسی سیوہ کہ ہار جل میں جمہین پر لٹا دیا ایک بالٹی اور ایک مگ دیا پیاس لگے تو پانی پینا اور اگر سوچ جاؤ تو دھو لینا اور 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 سنسط کا ماملہ سنسط کا ماملہ سنسط کا ماملہ پولیس میں نہیں جاتا سومنا چطر جی نے سومنا چطر جی نے سپورے ماملے کو میں ہمیں کلین چیٹ دے بھی تھی اور جھارکھن بکتی مورچا کے ماملے میں جب پیوی نرچے براو کا نام آیا تھا چونکہ سنسط کا ماملہ تھا تو یہ ماملہ پولیس کو ریفر نہیں اور اس کیس دائرین مارون جیٹلی بھی تھے ادوانی جی بھی تھے ہم بھی تھے امبت پٹیل بھی تھے سر وہ دلی ہے فیصلہ تھا کہ یہ ماملہ یہاں ختم کر دیا جائے بھارتی جانتا پاٹی نے مجھے نہیں فسایا سوسما سوراز نے سدند میں کھڑے ہو کر کہ یہ میرا بچاو کیا آرون جیٹلی نے کوئی بیان نہیں دیا لالکی سالوانی نے میرے بھیرود کوئی بیان نہیں دیا لیکن سیلا دکھچت کے پبلک پروسیکوٹر نے تیسے داری کورٹ میں سنگیتہ دھینگڑا سہگل کے عدالت میں کہا لوگ ساہی کا تیارہ ہے یہ الگ بات ہے کہ ابھی ایک 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 سیڈنٹ میں لڑ کر کے موہن صاحب جنہوں نے بات گئی تھی بھگوان کو پیارے ہو گئے ہیں بھگوان ان کی آتما کو سانتی دے تو آپ نے اپنے بھتیجے کو اکلیش کو یہ چیتاب نہیں دی کہ سامل کے رہنا کانگریس کے تاتھات مت ملاو وہ ایسا کر سکتے ہیں ایک نیو چینل میں اس نے بڑی بڑی پرسانسا کی اس نیو چینل کا نام نہیں لے رہا ہوں کیونکہ آپ لوگوں کے ایک ایتھیکس ہے کہ بھائی اپنی محفل میں گھروں کی چرچہ مت کھو تو ایک کانگریسی سانسد ہے ان کی پتنی کا کوئی نیو چینل چھوٹا موٹا گھسا پیٹا اس میں اس میں انہوں نے بولا اور انہوں نے بڑا پروک کیا ہمارے بیرودھون کو بولنے کے لیے تو کہا نہیں انکل مجھے بچپن سے جانتے ہیں مجھے پیار کرتے ہیں وہ ایسا کہیں نہیں سکتے تو میں نے آپچار اکتا کے ناتے انہیں فون کیا کہ میں دہنوا دے دوں کی تم نے اچھا بولا لائن پر نہیں آئے ان کو در لگ رہا ہوگا کہ انکل یہ کہیں گے انڈسکاسن واپس لے لو انکل کچھ باغ لے ہیں اس کے بعد میں نے دوبارہ فون نہیں کیا آوات ہی ہر سے نہیں نینن نہیں سنے تلسی وہاں نہ جائیے کنچن برسے میں میں ایک اور بریک لے لیتا ہوں بہت ساری باتیں آپ سے پوچھتی ہیں اور بہت بڑے بڑے کھلاسیں آج آپ کر رہے ہیں آپ کی عدالت میں ہم ایک بریک کے لکیں گے اور بریک کے بعد آپ کی عدالت میں کھلاسوں کا یہ سیکرٹ باہر آنے کا دور جاری رہ گا ہے یہ میرا باد مجھ سے آج آپ کھان کے بارے میں نہ بلوائیے اور میں اس ور سے پراتھنا کرتا ہوں کہ آج آپ کھان ایسا وقتی مجھے روز گاریاں دیں ویلکم بیک آپ کی عدالت میں مقام چالا رہے ہیں ایسے نیتہ پر جو بولتے ہیں تو ویواد کھڑا کرتے ہیں چھپ رہتے ہیں تو ویواد میں ہوتے ہیں ہم سوال پوچھ رہے ہیں امر سنگھ سے آپ کی عدالت میں اگلا ایسا آپ کی عدالت میں امر سنگھ پر آروپ ہے کہ انہوں نے نیتاؤں کے خلاف سازش کی اب یہ میرا الزام نہیں ہے امر سنگھ جی رام گوپال یادب نے پبلکلی یہ کہا کہ امر سنگھ نے تنتر منتر کا استعمال کیا کالا جادو کر کے انہوں نے لڑوا دیا پتہ پتر کو دیکھیں صاحب میں سراتنی ہندو اور سراتنی ہندو جو ہوتا ہے بیسڑو ہندو ہوتا ہے گیتا میں تین گوڑ ہیں ستو گوڑ رجو گوڑ اور تمو گوڑ تو تمو گوڑ یا جو تامسک ورتی ہے جو سمشان میں سدھی ہوتی ہے تنتر ہوتا ہے وہ ساتھوک لوگ نہیں کرتے اور اس کا پرمار میں یہ اس طرح سے دیتا ہوں کہ دیکھیں میں اتنے بھگوان کو لے کر کے چلتا ہوں جو ساتھوک ہیں تو میرے اندر تامسک رتی نہیں ہے تو کام میں کریں نہیں چکتا اور یہ کام جو کرتا ہے وہ گھوم کر کے اس کو اپراتا ہے اور بھگیان کے اس یوگ میں کہ نوجوان لوگ ہیں جہاں پر سیٹلائٹ کا یوگ ہے جہاں پر بھرموز بننا ہے کہ اگر یہاں بٹن دمائیں تو چین اوڑ جائے اس یوگ میں تنتر بھگیان ہے اس بھگیانک یوگ میں تنتر کی منتر کی کالے جادو کی بات جو کرتا ہے اس سے ادھیک مورخ جاہل کاحل وقتی کوئی نہیں ہو سکتا چلیے میں آپ کی بات بان لیتا ہوں کی تنتر منتر نہیں کیا آپ نے لیکن آپ نے یہ تو کہا کہ نشکاسی دھونے کے بعد میں کھلا سانڈ ہوں یہ تو میں نے کہا یہ تو میں نے کہا جب میں ایک جگہ گیا تو آپ کی بیرادری بڑی بچیت رہے مجھے یہ پتا چل گیا کہ ہیڈانا کیسے بڑی وہ بیچاری بھاگ رہی تھی بھاگتے بھاگتے لڑ گئی مر گئی تو پچھلے کچھ اندوں تک میرے پیچھے بھی پپراجی چل لی تو ایک سوکسان تک توروار کو سانتونا دینے گیا برا خوشتا کہ کوئی میڈیا نے باہر نکلا تو اتنے بائک اتنے بائک سب نے ہمارے موں میں خوشے دی اور کہنے لگے کہ اس بولی ہے میں نے کہا میں بولوں گا تو تم لوگ کہو گے کہ بولتا ہے جیسا آپ نے ابھی ہے سچ کا چوب رہتے ہیں تو بیباد میں رہتے ہیں بولتے ہیں تو بیباد کھڑا کرتے ہیں چیت بھی میری پٹ بھی میری تو انہوں نے کہا ہمارسنگ جی اب تو سماجوادی پاٹی میں آپ نہیں ہیں نسکاسیت ہے ہم نے کہا نسکاسن کے پتر کی پرتکچھا ہو رہی ہے تو کہنے تو نسکاسیت تو ہایی پتر بھلے نہیں ملا ہو بکمانتری راہل جی کے ساتھ بیجی ہو گیا نہیں بھیجا آپ کو تو آپ یہ بتائیے آپ کہا ہے کہا آپ کی سمبتت ہے تو میں نے کہا چھوٹا سانوں فری بول تو میں نے کہا کیا کریں گے تو میں نے جو فری بول جو کرتا ہو کروں گا جہاں آہرا دیکھوں گا چھوٹا اس پر آزم خان صاحب نے کہا کی انہوں نے کہا کی جو آدمی اپنے آپ کو جانور کہے اس کا کیا اور جانور کی جگہ کہا ہونی چاہیے سانٹ کی یہ تو میں پتہ بنا چاہیے بلکل تھی کریں بلکل تھی کریں کیا ہے کرشما کیسا کھلوار ہے جانور آدمی سے زیادہ وفادار ہے اور آدمی مال جس کا کھاتا ہے پیار جس سے پاتا ہے اس کے حسینے میں بھوگتا کھٹا ہے تو جو بیل ہوتا ہے سان ہوتا ہے وہ کب سے کم کھت جوتا ہے اور کچھ لوگوں کے لیے جو اور گائے جو ہے دود دیتی ہے کچھ لوگوں کے لیے گائے جو ہے کھانے کا پدارت ہوتی ہے تو اپنی اپنی سوچ ہے ہم تو گوسالا چلاتے ہیں مرجاپور میں آر ایس ایس میں نہیں ہیں بی جے پی میں نہیں ہیں ساماجوادی پارٹی میں رہتے ہوئے بھی نوراتر میں لنگر چلاتے ہیں اور گوسالا چلاتے ہیں ہمارے لیے گائے جانور نہیں باہا ہے اور کسی کے لیے وہ جانور ہے لیکن آزم خاص آپ کے آپ سے بہت محبت ہے وہ ہمیشہ آپ کے بارے میں کچھ نوکچ کہتے ہیں آپ مولایم سنگھ یاداو کا برسلی اٹینڈ کرنے گئے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ توفان کے ساتھ پوڑا کرکٹ بھی آ جاتا ہے بلکل صحیح ہے جو کھولے کے کھان کا جو کھولا ہوتا ہے اسی پر کوہنور ملتا ہے اور اس کوہنور کو کوئی پارکھی نکالتا ہے اور جو سفائی کرنے والا ماملک آدمی ہوتا ہے جو جھاروپ پوچھا کرتا ہے اس کو کوڑا ہی دکھتا ہے تو آجم خان کا اسطر وہی ہے وہ کبھی آپ کو کہتے ہیں یہ سانپ ہے جو ڈس لے گا کبھی کہتے ہیں کہ امر سنگھ نے میری ہتیا کی سازش کی ہمار سنگھ اور سنگی سوم نے میل کر کے تیکھئے رام کپال جی نے تو کھولا ہم بیان دیا کہ سورکشیت ہمار سنگھ واپس نہیں جائیں گے اوتر پر جسائیں گے آجم خان صاحب ایک بیان ایسا دکھا دیں جس میں میں نے یہ کہا ہو کہ میری وجہ سے ان کی سورکشیت کو کھترا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ جو آدمی پانچ سال میں دو ہزار کروڑ روپے کبھی سودھالے بنا دیا جس کے پاس اتنا پیسا ہے اتنا بل ہے جو آدمی ہی رامپور کے اپنے مطاداتاوں کو چنونتی دیتا ہے بوتھ واس پتا چل جائے گا تم نے بوٹ دیا یا نہیں دیا خبردار میں بوٹ مانگتا نہیں لیتا ہوں دے دیا تو میرا اچھا نے دیا تو تمہارا بہت بورا مجھے بھی دینا میرے فرجند کو بھی دینا دے تو تمہاری خیر نہیں ایسے آدمی کے بارے میں کیا بولوں بولایم سکھ جی بھی کہتے تھے کہ رامپودر برامپور اتر پردیس کا راج ہے ہی نہیں کیندر ساسد پردیس ہے وہاں پر یتر تتر سروتر وہ آج میں رامپور ہے ان کا حضبن چلتا ہے وہاں غلام نبی آزاد کے بارے میں انہوں نے کہا دیکھیں غلام نبی آزاد کیا اور راہل گاندی کے جمعہداری ہے انہوں نے ایک ایسے دل سے گربندن کیا ہے جس دل کا ایک قدہ اور نیتا اور مولایم سنگھ کی جمعہداری ہے اس کو اسپسٹ کریں کیونکہ دیس کے رکھا منتر نہیں ہے ہم بارے ساتھ مولایم سنگھ رکھا منتر کے حصے سے سیاچین گئے اگر کشمیر بھارت کا حصہ نہیں ہے یہ بات یہ تو پرساندھوسن ہی کہا تھا تو راستر بھکت یوانوں نے ان کی جوتوں سے پٹائی کی تے اور پرساندھوسن ان کے چمبر مجا کر کے اور پرساندھوسن کے بعد یہ بات آزام خان نے کہی ہے کہ کشمیر غلام نبی آزاد اس کشمیر سے آتے ہیں جو کشمیر بھارت کا حصہ نہیں اور غلام نبی آزاد آزام خان کا پرچار کرنے جا رہے ہیں آزام خان صاحب نے تو یہ بھی کہا تھا کہ راجیو گاندھی ساپ ہیں اور راہول گاندھی ساپولا ہیں آزام خان نے ابھی دو دن پہلے کانگریش کو کی بڑی لانت مالامت کی ہے یہ کیسا گر بندین ہے یہ کونسا گر بندین ہے بھائیا میں ایک چیز آپ کو بتاؤں آزام خان نے نران bodھیجو کو راور کا اور کہا کہ یہ راور ہے تو میں تو یہ اپیل کروں گا کہ جس پارٹی نے بھارت ماتا کو جس پارٹی کے نیتا بھارت ماتا کو آزام خان ڈائن کریں کشمیر کو پاکستان کا پارٹ بتاتے ہیں بلاسپیمی کا چارج کوڑی لگتا ہے اور موجبھر نگر میں ماشوم بچیوں کے بلدکار کو کا پریحاس کرتے ہیں اور سپریم کورٹ انکو پر پھٹکار لگاتی ہے اور مکھ پنتری اکھلے سایدو آپ کے کارکرمبیں آزام خان کا حوالہ دیتے ہوئے مجھے روچ گالیاں دیں اب کتنی گالیاں دیں گے وہ آپ کو دلال کہتے ہیں وہ جے پردائی کو ناچنے والی کہتے ہیں اب اور کتنی گالیاں کیا جزار کریں گے مجھے مجھے دلال کہتے ہیں تو دلال تو پندیت بھی ہے جو برودو کا پاڑی گرار کراتا ہے دلال تو ڈپلومیٹ بھی ہے جو دو دیشوں کے بیچ میں سمنوے کرواتا ہے تو دلال بھی اچھا کام کرتا ہے لیکن راستر دروھی تو نہیں ہے جو کشمیر کو بھارت کانگری باتاتے ہیں اور جاپردہ جی اچھا ناچتی ہے کہ ناچ راستک چلا ہے مجھے نو لکھا مانگوا دے تو اگر جو نرطرانگنا ہیں وہ تو کلاکار ہیں مراردی درسائنی رکمین دیوی عرندلے نام کی ایک نانچنے والی مراردی درسائنی رکھا ہے کچی پوڑی بھارتنا ٹیم کچی پوڑی بھارتنا ٹیم کرنے میں بڑی بڑی محلت لگتی ہے اور یہ جو جیب ہے اس میں ہڈی نہیں ہے مینہ ہڈی کی اس جیب میں کسی کو دلال کا دینا ناسنوالی کہ دینا کشمیر کو بھارت کانگ نہیں کہ دینا نیرد موڈی کو راون کہ دینا مجفر رگر میں محسوم بچیوں کے ساتھ بھلاتکار کو کا بجا کڑ دینا اور سپریم کورٹ کے ڈنڈے پہ ڈنڈے کو کھا کر کے کاتر بھاو سے کہنا ماپ کرو مجھے کان پکڑتا ہوں گلتی سے بندی آپ نے بندی یہ ہے آجم کھان ایسے گندے دو کوڑی کے راست وردی وقتی کو اور جو لوگ اس کا سمرتھن کرتے ہیں اس کو بھاری متوں سے حرانی کہ میں آپ کے مادم سے اپیل کرتا ہوں جو ویکتی ایسا ہے جس کے بارے میں ساری باتیں جگ جاہر ہیں تو مولایم سنگھ جی کیوں اپنائے ہوئے ہیں کیوں اکلے شادہ ان کو سر پہ بٹھائے ہوئے ہیں یہی تو میرا بیرو درہ ہے اور اسی لئے تو مجھے باہر کیا گیا ہے اور اسی لئے تو مولایم سنگھ نے کہا کہ آپ پارٹی سے نکال دئیے گئے ہیں جو چاہے بولیں اور ان کے عادیسہ انسار آپ کے عدالت کی اس کورسی پر کٹھگیرے میں میں بیٹھ کر اپنے بچھاروں کا مستق سے اور سبدوں کا اپنی والی سے پرس پھوٹن کر رہا ہوں اور جنتہ کے تعلیہیں بتا رہی ہیں کہ لوگ آپ کے باتوں کو پسند بھی کر رہے ہیں دیکھئے دیکھئے رجل جی اگر آپ میری پرائی کریں یہ جس آپ مجھے صدا دیں یہ سمان اس کے معنی پرتشتیت لوگ ہیں تو مجھے دکھ ہوگا آجم خان ایسا وقتی اگر میری پرسانسہ کرے تو مجھے جنتہ ہوگی جب تک آجم خان ایسا وقتی مجھے گالی دیں گے تو مجھے لگے گا کہ میں ٹھیک کام کر رہا ہوں تو یہ کھلاسوں کا دور ابھی چلتے رہنا چاہیے ہم ایک بریک کے لکھ رہے ہیں اور بریک کے بعد آپ کے عدالت میں امر سنگھ پر ازامات و سوالہ کا ایک اور دور اور ہم سنیں گے اور کچھ نئی باتیں اکھلیس کے سمبر تک میرے پوشٹروں پر پیشاپ کریں ماں بہن کی گالی دیں مجھے دنلا کہیں اکھلیس بھی چاہیں تو مجھے ماں بہن کی گالی دیں مجھے باریں میں ہر دم ان سے ہی کہوں گا کہ بیٹا تمہارے ہاتھ میں چھوٹ تو نہیں لگی ویلکم بیک آپ کے عدالت میں آج ہمارے مہمان ہیں امر سنگھ جو خود کہتے ہیں کہ نیتا بنے رہنے کے لیے تین چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے چرچہ کی پرچے کی اور خرچے کی اور تین ہن کے پاس ہیں اور آپ کے عدالت میں وہ بڑے بڑے خلاصے کر رہے ہیں آپ کے عدالت میں اگلا اجزاء آپ کی عدالت میں امر سنگھ پر آروپ ہے کہ انہوں نے بی جے پی کے ساتھ سانٹھ گانٹ کی اب دیکھئے یہ بات اکھلیش طبی زبان سے کہتے ہیں رام گوپال کھل کے کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ امر سنگھ بی جے پی کے ایجنٹ ہیں اور ہماری پارٹی کو تلوانے کا ہمارے پریبار کو تلوانے کا کام انہوں نے بی جے پی کے کہنے سے کیا ہے پر آری بات تو بتائیے کہ مولایم سنگھ گھر پہ لالو یاد و نتیس کمار سب جاتے رہے یہ تیہ ہوا کہ مولایم سنگھ جی کے سائکل نسان پر اتر پردیس اور بیہار کا چوناؤں مل کر للا جائے گا سب کچھ تیہ ہونے کے بات رام گوپال جی نے اس کو تلوا دیا اور کہا یہ دیتھ وارانت ہے تو اتنا بڑا گڑ بندن آج مولایم سنگھ ہاسیہ پر آکے لے اور اتنا بڑا گڑ بندن بھی سال بھر پہلے بننا تھا جس میں مولایم سنگھ اس کے نیتہ گوشت کر دیا گئے تھے لالو یادو اور نتیس کمار کی مترتہ کبھی نہیں ہوتی اگر مولایم سنگھ جی مددستہ نہیں کرتے مددستہ کر کے دونوں کو ایک کرانے کا کام مولایم سنگھ جی نے کیا لالو یادو نے اس لیے بات مان لی کیونکہ یہ لالو یادو کی بیٹی مولایم سنگھ جی کے گھر گئی سمدھید بھی ہو گئے دونوں اس کے بعد ایک بیان رامگوپال کاتا ہے یہ دیتھوانگرنٹ ہے تو کہ اینم بلویل پریویٹ لیمٹین نام کی ایک کمپنی جس کے جانچ کادیس الہاباد اچھ نائلے کے مکھ نائدیس اور ابھی سپریم کورٹ کے نائدیس چندرچوڑ نے سی بی آئی دورہ کرنے کا دیش دیا ہے اور ان کے لڑکے اچھا یادو اور ریچہ حلو آلیا اور یادو سنگھ جی کے پارٹنر منوچہ اس میں نردیشک ہیں اور یہ سیڈن تر بہنے نہیں کیا ہے انہوں نے آئے ویوکے بیوروں میں لوگ سبھا کے اپنے حلو فنامے میں اس کو دیا ہے اور عدالت کا فیصلہ ہے کہ سی بی آئی کا ادھکاری بیان بھی آیا ہے کہ ابھی تک اندھیان کلین چیٹ نہیں ملی ہے لیکن سوڑیے تو وہ بیجے پی سے نہیں ملے جو بنے بنا گر بندن کو بیراد گر بندن کو جس کو انہوں نے کہا دیت پارنت ہے اور اور پیتا کہتا ہے کہ ہمار سنگھ ہمارا بھائی ہے بھائی ہے بھائی ہے اس نے میری بدد کی ہے چاچا کہتا ہے کہ تم ہمار سنگھ پیر کے دھول نہیں ہو اور پرسیپسن آدھارانا کہاں بکی ہوئی چوگلی کا ادھار پر مخبانتری اور راستری ادھک سواد واجی پاتی آج کے دن نرواسرے آیوگ دورا پسٹیت وہ کہتا ہے کہ ہمار سنگھ بی جے پی کے اجینٹ کیوں میں کسی کا اجینٹ نہیں ہو سکتا اگر ہم کو بی جے پی کے نیتیوں میں وشواث ہوگا تو میں کھولے ہم بی جے پی کا ساتھ دوں جیسے میں بی جے پی میں سمبلیت نہیں وہ دھائی سال سے میں اندران موڈی سے نہیں ملا اور جب وہ گزرات کے مخبانتری تھے میرے ان کے اچھے سمبندھے ہیں اور دھائی سال میں ایک بار آپ کے کارکر میں اندران موڈی سے ملا ایک بار ہمجے اکبر کی بیٹی کی شادی میں ملا ایک بار ہمامانلی بیٹی کی شادی میں ملا اور جب بھی ملتے ہیں وہ پوچھتے ہیں بھئی آپ کا سواست کیسا ہے اس سے جانا ہماری ان کی بات نہیں ہوتی اور دھائی سال تک پردھان منتری کے روپ میں ہاں ایک بار میں پردھان منتری نیواز میں سبحاندر جی کی پوچھتا وہاں پر ان کے ساتھ چائے پی مولاہم سنگھ بھی مہرے ساتھ اور کانگریس کے سوشل پر سندے بھی تے پچاس لوگوں کے بیچ میں ملاکات آپ نے بھی دیکھا تھا آپ نے بھی دیکھا تھا اس کے علاوہ ڈرندر موڈی جی سے میری ون ٹو ون مولاکات نہیں پھر بھی ہم نے نوڑ بندی کا سمبرتن کیا اب یہ بتائیے کہ نوڑ بندی کا سمبرتن میں میں نوڑ بندی کی بات بھی آپ سے پوچھوں گا لیکن یہ رام گوپال جی یہ کہہ رہے ہیں انعام ملا جیسے ہی سامادوادی پارٹی بے جھگڑا ہوا جیسے ہی پریوار ٹوٹا امار سنگھ کی سیکیورٹی بڑھا دی گئی دیکھئے سب سے بڑی بات یہ کہ سب سے بڑا خطرہ جانی وقتی سے ہوتا ہے یو پی اے کی سرکار نے مجھے سورکچہ دیئے ریکارڈ دیکھ لیجے ڈرندر موڈی نے نہیں دیا ہے سونیا گاندی اور چیدابرین نے دیا ہے اور ہماری جیڑ کٹیگری کی سورکچہ کبھی ہٹی ہی نہیں کیونکہ میں میرے مو میں پتہ نہیں اتنی واچھالتا ہے کہ اس کو دشمن بناتا ہوں تو ہر دم آئی بی کا انپوٹ رہتا ہے کہ ان کو سورکچہ ملے چاہیے تو سورکچہ مجھے لگاتا ہے جیڑ کلاس کی نرانترتا سے رہی اتنا ہوا کہ جو عردھے سینک بل ہمارے لیے اتر پردیس کے لیے دیئے گئے تھے وہ ہٹا کر کے سیبل پولیس لگا دی گئے تھے اور آج بھی پورے دیس میں جیڑ کی سیکیورٹی ہماری کبھی ہٹی ہی نہیں جو سونیا جی کی گرپاس سے اور من مونسی کی گرپاس سے ملی تھی نارانتھ جی کے ساتھ سپس جیٹ اخباروں میں خبر چپی امارد سنگھ کو جیڑ سیکیورٹی ملے گی جیڑ سیکیورٹی ہمارے کو جب خبر چپی تھی تب بھی ملی ہوئی تھی اتر پردیس ہمار سنگھ آؤ گئے سورکشت نہیں جاؤ گئے اس کے بعد آردہ سانک پل ہم کو آن دیئے گئے یہ ضرور ہوا ہے صرف اتر پردیس میں پورے دیش میں نہیں لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ ان پر بار بار عظام لگاتے ہیں سی بی آئی کی جانچ کا ان کے خلاف کوئی سی بی آئی کی جانچ نہیں چل رہی ہے ہم یہ چارج نہیں لگاتے ہیں کہ جانچ چل رہی ہے ہم یہ آروب بھی نہیں لگا رہے ہیں جس کمپنی کو انہوں نے ان کے پوٹر نے سپوٹر نے جس کمپنی کے بارے میں بیوران لکھت دیا ہے جو سائٹ پر بھی ہے اس کمپنی کے جانچ کے آدیش جسٹس چندرچوڑ نے دیئے ہیں دس کمپنیوں کے دیئے ہیں اس میں کمپنیوں کے دیئے ہیں کمپنیوں کے نمبر آٹھ نم بیلد ویل پرائیویٹ لیمٹید ہے جس میں ریچا آلوالیا اچھے یادو نردیشک ہیں اور اگر سی بی آئی جانس نہیں کر رہی ہے جو اجیسا کی ماننی ہیں رام گupal جی کر رہے ہیں تو یہ سی بی آئی کی ستھیلتا ہے اور کوٹ کی او ماننا کا کیس کیا جا سکتا ہے کیونکہ اس میں سپریم کوٹ بھی انوالو ہے سپریم کوٹ کی بلیک مانی کی سی تی ہے جس میں جسٹی سمبی سا سپریم پورٹ کے حقانس پر اور جسٹی سرجیت پسائت ہیں ان کے دردیش پر چدر چوڑ دیں دس کمپنیوں کی جانس سی بی آئی دوارا کہنے کی بات کہی ہے جس میں کمپنی نمبر آئے ایسے تو وہ کہتے ہیں کہ امبر سنگھ جی اب مکھی منتری پر دباب ڈالرے سے جھگڑا سارا اس بات کا ہے کہ ایک ادیوک پتی کو دس ہزار کروڑ کا پروژیکٹ دے دیا جائے آگرہ کے پاس میں فلم سٹی بنانے کا ایک دم جھوٹ ہے ایک دم جھوٹ ہے اس بات کا کھوئی جھگڑا نہیں انہوں نے کہا آگرہ میں کچھ ہے نہیں امیوزمنٹ پارک اگر کچھ بنا سکتا ہے تو آپ انکل لے آئیے میں نے شباز صندرہ جی سے بات کی کیونکہ یہ احسل والڈڈکا ہے تو ہم نے کہا یہ بنا سکتے ہیں ایک امیوزمنٹ پارک آگرہ میں تانج محل کے علاوہ کچھ نہیں ہے تو انہوں نے سنجا خان کو دیا تو میں نے ان سے کہا کہ سنجا خان بھی ہمارے بیٹ رہے ہیں بہت انہوں سے کوئی فلم نہیں بنای ہے امیوزمنٹ پارک اگر بنا لے تو خوشی کی بات ہو یہ ایک ہوتر بانگلور میں بنایا تھا بے چکے ہیں تو ہم نے کہا کہ اسل ورڈ سب دیکھتے ہیں اسل ورڈ اگر آپ کو پسند آئے تو آپ ان کی سوال لے سکتے ہیں موکھ منتری نے پترکار وارتہ نوڈی سنگل کے ماندھم سے بھلا کر سویم گوشارا کی آپ گوگل میں چیک کر رہے ہیں کہ ہم سباز صندرہ کو آگرہ میں امیوزمنٹ پارک دیں گے میں کھولے ہم کر رہا ہوں اس کے لئے میں میں نے جے پردہ جی کو اتر پردیس فلم ڈیلوپنٹ کامسل میں منونیت کرنے کا انرورت کیا تھا اور ایک ڈیلوپنٹ کامسل ایک ڈیلوپنٹ ایک ڈیلوپنٹ کامسل ایک ڈیلوپنٹ کامسل ان کے شہتے افساروں نے کتنے کروڑ کا کتنے لاکھ کا ٹھیکا دیا ہے ایک بنگال کا کچھ بنگالی پکڑ کے لائے ہیں کیڑیا گھر سے جو رسگولے کی طرح ہندی بولتا ہم کورتا ہے ہم بولتا ہائے اور اومر سنگھ دھاندہ کورنے آیا ہے یہ کام سماتبادی پارٹی میں واپس لیا ہے کیونکہ کچھ دھاندہ کرنے آیا ہے ہمارا کوئی دھاندہ کرن میں نام دو اوتر پردیس میں نوئی ہے جو ہائے کروڑا میں ہائے بہنگلور میں ہائے تمہارے اوتر پردیس میں کچھ نوئی ہائے تم گانڈال چھوڑ کر کے یوٹی میں دھاندہ کورنے آیا ہے لیکن یہ جو الزام لگا رہے ہیں کی بی جے پی سے آپ کی ساڑ گانٹ ہیں اس لئے بھی اس کا شک ہوا کی جب نوٹ بندی ہوئی ڈی منٹیزیشن ہوا پوری سماتبادی پارٹی اس کے خلاف اکھلیش یادب گلی گلی میں جا کر کہہ رہے ہیں کی جنتہ کو لائنوں میں لگا دیا آپ نے کہا کہ بڑا ہمت کا کام کیا مودی جی نے دیکھیں ایسا ہے مودی جی ارس ایس کے پرچار رکھوں گے مودی جی بی جے پی کے ممبر ہوگے لیکن کیا بھاری مطوں سے وہ دیش کے پردان منتری نہیں بنے مودی جی کیا صرف بی جے پی کے پردان منتری ہیں ہمارے بھی پردان منتری ہیں اور جب ہم بچے تھے وہ ہمارے دیش میں کھانا نہیں تھا تو لال بار دو شاستری نے کہا تھا کہ آپ ایک دن کھانا مد کھئیے سوموار کو تو سوموار کو ہمارے گھر میں کھانا نہیں بنتا تھا اور کئیوں کے گھر میں کھانا نہیں بنتا تھا کیونکہ کھانا دیش میں گے ہوں نہیں تھا امرکا سے آرہ تھا یہ سکشتیز کی بات ہے تو اگر ہم ساستری جی کے کہنے سے کھانا چھوڑ سکتے ہیں تو مودی جی کی اپیل پر پچاس دن کے لیے تکھلیف نہیں جل سکتے ہیں اور اب آپ بتائیے اب آپ بتائیے موڑ بندی کا بیرو دھون لوگوں نے کیا جن کے پاس اکود دند تھا ہم تو ہر دم پلاسٹک منی پر جیوی تر رہتے ہیں لیکن گریبوں کو تکھلیف ہوئی جن گریبوں کو تکھلیف ہوئی اس کے لیے پردان منتری روئے اور روتے ہوئے کہا کہ ہم پچاس دن کا ٹائم دے دو ہم ٹھیک کر دیں گے جب انہوں نے ایک سکیم چلائی مودی جی نے اور اس سکیم میں مودی جی نے کہا کہ دے دو روپیا کالا دھن سفید ہو جاؤ نہیں تو کھون کیا سورو لاؤں گا لوگوں نے سوچا کی ایسے ہی کر ہیں لیکن بودی جی کے بارے بے ایک چیز میں جرور کاؤں گا کہ ان کا پریوار نہیں ہے کوئی پتر نہیں ہے اور ان کی کوئی وراثت کی سیاست نہیں ہے کہ ان کے باپ مولایم سنگھ تھے مکھ منتری تھے مولایم سنگھ جی کی کوئی وراثت نہیں ہے مولایم سنگھ اور بودی اس مامل میں ایک ایسے ہیں اندرہ گاندی جواللال نہروں جواللال نہروں اندرہ گاندی سونیا گاندی راجیو گاندی راول گاندی سرینکھلا چلی آرے یہ پوستوں کی وراثت سیاست اور تیزارت کی لیکن مودی جی کی کوئی ایسی بات نہیں ہے یہی نرے سکرون نے سب سے پہلے کہا تھا چایوالا پھر اس کو دوراگام یہ مانی شنگر ایر نے اس کو بودہ بنا لیا مودی جی نے کہ چایوالا پردان منتری بن سکتا ہے ابراہم لینکن تو جوتا جوتا پولیش کرتے تھے جوتے کی مرمت کرتے تھے پناسپتی بن گئے ہم بھی یہ گریب پیوار سے آئے ہیں آج آپ کے ہاں بیٹھے ہیں اکھلے سیادو جی نے تو یہ بھی کہا تھا کہ ہمارے پاس اگر دس آمیل ہوتے تو کیا بولاتے مجھے اچھا لگا آپ نے کہا کہ اگر آپ اپنے پتا کا سمبان کرتے تو اور ادھک سمبان سے بولاتے میرے پاس تو میرے پاس تو میرا کپڑا اور کچھ نہیں ہے چندر شکر جی کے پاس کوئی وقتی نہیں تھا کوئی امیل ایم پی نہیں تھا گاندھی جی کبھی چونہو نہیں لیڑے جا پرکاس ندارا کبھی کوئی چونہو نہیں لیڑے نہ محلے بنے نہ امیلے بنے تو کیا چھوٹے لوگ تھے یہاں ہمارے جت ساہ جاں بیٹھے ہیں یہ کوئی چونہو نہیں لیڑے آپ کبھی کوئی چونہو نہیں لیڑے اور آج آپ لوگوں کا جو الیکٹرونک کا یوگ ہے جس میں کئی آنکھیں آپ نے لگائی ہوئی ہے یہ بہت کترناک آنکھیں ہیں بولا ہوا ایک ایک شبد قید ہوتا ہے اور سمال کے نہیں بولیں گے تو آپ ترن دکھائیں گے امر سنگھ تھپ امر سنگھ اب تو میں پردان منکری موڈی کی اپیل پر اور اگر میں کہتا لوٹ بندی کا بیروت کرتا تو آپ ہی کہہ دیتے ہیں امر سنگھ کے پاس بہت پیسا کودا ہو گیا اس لئے بولا ہے اور بے آپ کو سپسٹ کاؤں اب حالت یہاں اتنے لوگ بیٹھے ہیں بے ایک سوال آپ کی طرف ساگر آگیا دے تو پوچھو آپ لوگ بتائیے کہ اب نوٹ بندی سے ابھی جتنی تکلیپ سی اتنی ہے جور سے کہیے درہ جور سے کہیے درہ جور سے کہیے جور سے کہیے ہے کیا نوٹ بندی سے تبھی یہ جندا کیا واج ہے نوٹ بندی کو مددہ بنانے والے لوگوں سنوٹ سنوٹ اب مجھے اتنا اور بتا دیجئے کیا آپ چاہے والے موڈی جی کے ساتھ ہیں یا اکیلے پڑے مولایم سنگھ جی کے ساتھ ہیں اکیلے پڑے مولایم سنگھ کے ساتھ میں جیمن بھر رہوں گا بیکثی کا طرف سے کیونکہ میرے کام مولایم باڈی ہوں اب مولایم باڈ کا دور کھتاب ہو گیا ہے وہ سماز وادی پاڈی کے راستی ادھر چھ نہیں ہے مولایم سنگھ اب اکھلیش وادی ہو گئے اب اب پتر وادی ہو گئے مولایم سنگھ میرے بھائی تھے ہیں رہیں گے اور ان کا بیٹا ہونے گناتے ہیں اکھلیش میرا بھتیجہ رہے گا اکھلیش کے سمبر تک میرے پوشتروں پر پیشاپ کریں ماں بہن کی گالی دیں مجھے دللا کہیں اکھلیش بیچھائیں مجھے ماں بہن کی گالی دیں مجھے باریں میں ہر دم ان سے کھوں گا کہ بیٹا تمہرے ہاتھ میں چھوڑ تو نہیں لگی میں اپنے استر سے کیوں گی جس کو اپنے استر سے گرنا ہو آنکھ بند کر کے اپنا آتید کریں یاد نہ ان کا بیواہ ہوتا نہ ڈیمپل ان کی پتنی ہوتی نہ ان کی سکھا ہوتی اگر یہ کم بھی نہ انکل نہیں ہوتا امر سنگھ جی آپ نے صبحاو کے مطابق بڑے کھل کر بات کی ہر سوال کا جواب دیا کسی چیز کو ٹالنے کی کوشش نہیں کی اور اس کے لئے میں آپ کی پرشن سا کرنا چاہتا ہوں بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو ہر سوال کا اتنی کھلی سے بیباکی سے جواب دے دیتے ہیں ہو سکتا ہے اس میں سے کچھ کھلا سے کرنے آپ کو کھامیاز بھی بھوکتنا پڑے لیکن ہم جنتا سے پوچھتے ہیں جنتا کے من میں فائنل راؤنڈ ہے ہمارا جس میں جنتا کی جو سوال ہے میرا آپ سے ایک سمپل سا سوال ہے کہ ابھی آپ نے کہا کہ آپ سماجوادی پارٹی میں واپس نہیں جائیں گے تو میں آپ سے یہ پوچھنا جاتی ہوں کہ آپ آگے فیوچر میں کیا کریں گے اپنی خود کی پارٹی بنایں گے یا پھر کوئی بیجے پی پہ جائیں گے یا پھر بھی پورانی پارٹی سے کوئی سمجھواتا ہونے کی سمبھابنا ہے نہیں پورانی پارٹی سے پہلی بار بولائم سکھ جی نے انہیں نکالا دوسری بار انہیں کے پودھریں نکالا جی تو میں آگری جی میں کہا ہوتا ہے تو میں بیٹن ٹوائس ٹائی ٹوائس ٹائم 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 اور آپ نے آدھا جب آپ بیا انہوں نے پوچھا کہ چلیے سمات بادی پارٹی بے نہیں جائیں گے تو کیا بیجے پی جائیں گے دیکھیں ایسا ہے کہ ابھی تک میں نے کوئی ویچار نہیں کیا اور نسی طرف سے شنو میں جو میں نے جو کہنا تھا کہ دیا تو آپ کے فیوچر میں کوئی پلانس نہیں ہے میں نے فیوچر میں ایسا میں نہیں کر رہا ہوں پلان نہیں ہے میں نے کہا ہی کہا کہ یہ آنکھیں مڈی خطرناک ہیں میں کہہ دوں پلان نہیں ہے اور پھر پلان بن جائے تو پھر عرضی جی کہیں گے کہ تب اور اب ساڑھے چار سال تک جو سرکار چلی ساڑھے چار سال تک بہت دیشی سرکار چلی اس کے بعد جیسا راہے سر نے پوچھا تھا ساڑھے چار سال کے بعد ایسا کیا ہو گیا آپ کی ایک دھماکے دار انٹری ہوتی ہے اور سب کچھ تیتر بیتر ہو گیا کچھ حد تک آپ نے بولا ایک بیان میں کہ میں توڑنے نہیں جوڑنے کی راج نیتی کرتا ہوں یہ میں نے سنا تھا بات ایسا یہاں پہ کیا ہو گیا کہ سر چھ مہینے میں سارا دردر ہو گیا میں بتاتا ہوں سارے چار سال تک جو سرکار چلی اس سرکار میں جس کو آپ کہتے ہیں ٹھیک سر چلی ہر پترکار نے ہر ایک بکتی نے کہا کہ یہ چار چار مخمانتری بولا نا جو اور سے بولیے بولا نا کہ چار چار مخمانتری میرے آنے کے بار نیشی طرف سے بولایم سنگھ جی کا آدمیشواس بڑھا اس میں میرا کسور نہیں ہے کیونکہ بیس سال تک بولایم سنگھ جی اور ہم مل کر کے کام کی ہے تو جب ہم الگ ہو گئے تھے تو ان کا آدمیشواس گھٹا تھا تو جب ہم آئے ان کے پاس تو سمبتہ سماجوادی پارٹی میں اور چارک روپ سے سامل دن ہونے کے باوجود بار بار منا کرنے کے باوجود وہ جبردستی مجھے لائے یہ بھی ستی ہے ایسا کبھی رازدیتی کے جیون میں ہوتا ہی نہیں کہ آپ منا کریں آپ پارٹی جوائن نہ کریں کوئی بڑا نیتا آپ کو لے لے راستبہ دے دے اور کہے دل میں نہیں دل میں ایسا ہوا تو ان کا بڑھا ہوا آدمیشواس میرے آنے کے بعد ہو سکتا ہے بیٹے کے من میں سورکشا کا کارل بناو اور اس کی وجہ سے پرچکریائے ہوئی مطلب کہہ رہے ہیں کہ آگ لگی ہوئی تھی امرسی کیا نے اس وقت میں گھی پڑ گیا آگ دھدگ گئی ایسا ہے کہ کمیشٹری میں ہوتا ہے کٹیلیسٹ اور گھی بھی ہے کٹیلیسٹ ہی ہے لیکن ایک چیز میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس پورے پرکرن میں دوست دونوں کا ہے میں کہوں کہ صرف اکھلیش کا دوست ہے یہ غلط ہوگا میں کہوں کہ دوست صرف مولایم سنگھ کا ہے یہ بھی غلط ہوگا لیکن اکھلیش کا دوست جیادہ اس لیے ہے کہ مولایم سنگھ نے اپنے سارے جیون کی تپسیہ اور کمائی اصلی چیز سنگھن نہیں ستا ہوتی ہے اور وہ ساری ستا انہوں نے جو سامانے روپ سے کوئی دیتا نہیں ادھوک پتی میں بھی دھیرو بھائی امبانی کے کے برلا ابھی دیکھیں نا حال میں رتن ٹاٹا تھوڑے دین کے لیے ستا دیا تھا پھر واپس کابی جو گئے لوگ ستا دیتے نہیں چاہے وہ ادھوک کی ستا ہوں یا رازنیتی کی ستا ہوں مولایم سنگھ نے صرف مولایم سنگھ نے کیونکہ اگر مولایم سنگھ چاہتے مکمانتر بن سکتے تھے انہوں نے ستا کا آرازتی لک اس کو جب کر دیا تھا تو ایک بجورگ برد پیتا جس نے سبکچھ اسے دے دیا لڑائی ادھکار کی ہوتی ہے ویراست کی ہوتی ہے انہوں نے اپنے دوسرے بیٹے کو ادھوک ادھکاری گھوشت نہیں کیا جب ادھکاری گھوشت ہی نہیں کیا سبکچھ دے دیا تو بڑے کی کچھ جاتی بھی برداست کر دی چاہیے ہمارسین جی آپ نے بہت بڑے بڑے خلاسے کی بہت دن چھپ رہے ہیں آج بولے اور جب بولے تو آپ کھول کر رہے ہیں میں نے ان سے کہا کہ چرکو نکالی دے رہے ہیں کیا کروں کہ آپ تو نکال دیئے گئے ہیں بولو میں نے لائن کاٹ دی اور بولنا ہوں اس بولنے کے بعد میں نے کہا تھا کہ میں بولوں گا تو لوگ کہیں کہ بولتا ہے تو اب آپ بولتے رہیں گے اب نہیں بولو گا ایکسکلوسیو انٹریو کیونکہ یہ عدالت کی پہنچ بہت دور تک ہے ایک بار اس عدالت میں اٹل جی آئے تھے پردان منتری بنے پتا نہیں میرے پراربز میں کیا ہے ہمیں بریک کے لکھیں گے اور بریک کے بعد آپ کے عدالت میں سنیں گے آج کے جج راحل دیو کا فیصلہ آج سے مکرمے پر ویلکم بیک آپ کے عدالت میں آپ نے مقدمہ چلایا امر سنگھ پر امر سنگھ جیسا وہ خود کہہ رہے ہیں کہ بہت دن بعد بولے مولایم سنگھ کی پرمیشن لے کر بولے ہر سوال پر انہوں نے جواب دیے اکلی شادب کے بارے میں مولایم سنگھ کے بارے میں رام گوپال کے بارے میں بی جے پی کے ایجنٹ ہونے کے بارے میں ان سب سوالات پر امر سنگھ کی صفائی پر اب وقت ہے آج کے جج راحل دیو کی فیصلہ ابیو تمر سنگھ بھارتی راجنیتی کے سب سے درلب رنگین ویواد آسپد اور منورنجک چریتروں میں سے وہ پارے کی طرح چمکدار نرنتر گتشیر اور چنچل اور کسی کی پکڑ میں نہ آنے والے تطو ہیں ویوادوں آروپوں سے ان کا پرانا یارانہ ہے آج بھی ان پر آروپوں کی جھڑی لگی لیکن اپنی مولک واق پٹوتا سے پارے کی طرح وہ سب سے بچ نکلتے رہے یہی نہیں پرتیک آروپ اور انہوں نے کئی نئے پرشن کھڑے کر دیئے کسی آروپ کو ٹکنے نہیں دیا کئی نئے رہ سویدھہٹن بھی کیے راجنیتی میں سامان یا ساماجک نیتکتہ لگ بگ اپراسنگک ہوتی ہے اس میں صرف سفید کالا نہیں ہوتا شریعہ مرسنگ اپنی ساری چطرائی مولکتہ اور ادم ی بیباقی کے مادہم سے بھارتی راجنیتی کو جیونت روچک اور انتتہ سکاراتمت بنائیں اس کامنا کے ساتھ یہ عدالت انہیں بائزت بری کر دی یہ امید ہے کہ وشفاس ہے کہ عمر سنگ جی اسی طرح سے کھلاسے کرتے رہیں گے اور آج جو انہوں رہ سے کھولے ہیں ان کی بات بہت دور تلق جائے گی راجنیتی پر اس کا اثر ہوگا ہماری ملاقات آپ سے اگلے ہفتے ہوگی ایک نئی شخصت کے ساتھ تب تک کے لئے نمازکار